دوستو یہ بات تو آپ لو جانتی ہو کہ ہمارے پڑوں سے ملک یعنی کی نیپال کی نیپالی فلم انڈسٹری کی فلم پریم گیت کا پار تھرڈ سینیما گھروں میں رلیج ہو چکی ہے اور بھائی اس فلم کو باکس اوپس پر جب سے انٹری ملی ہے تب سے ہی یہ فلم ہر دن کمائی کے معاملے میں کوئی نہ کوئی نیا کرتیمان جورتی جاری ہے یعنی بھائی پریم گیت کے پار تھرڈ کو باکس اوپس پر لیج ہوئے چار دن ہو چکے ہیں اور آج اس فلم کا باکس اوپس پر پانچ با دن ہے اور بھائی ان چار دنوں میں اس فلم کو باکس اوپس پر دیس طرح کا کلیکشن ملا ہے اس کو دیکھنے کے بعد اس فلم کو لے کر یہ کہنا بلکل غلط نہیں ہوگا کہ بھائی پریم گیت کا مدھور پریم گیت لوگوں کو اس قدر پسند آ رہا ہے کہ یہ لوگ اپنا پیار اس فلم کے اوپر پورن روپ سے لوٹا رہے ہیں میرے بھائی تو دوستو اس فلم کو ان چار دنوں میں باکس اوپس پر کتنے کا کلیکشن ملا ہے چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں اس چھوٹے سے ریپورٹ کے مادیم سے ہلو فرنڈز میں ہوں نرندر اور میں آپ کا ایک بار پھر سے سواگت کرتا ہوں ہمارے چینل یعنی کی وائرل نیو جنگسن میں تو دوستو اس سے پہلے کہ میں آپ لوگ سامنے پریم گیت کے پار تھرڈ کا کلیکشن ریپورٹ رکھوں چار دنوں والا کہ اس سے پہلے میں آپ کو یہ جانکاری دینا چاہوں گا کہ یہ اس فلم سے جڑا ہوا کچھ الگ سہی اپ ڈیٹ ہم لوگ کے سامنے آ رہا جو کہ بھائی مجھے ٹوٹلی کنفیوز کر رہا میرے بھائی دوستو آپ کو یادی ہوگا کہ کل اس فلم کو لے کر یہ جانکاری میں نے آپ کو دی تھی کہ بھائی اس فلم نے پہلے ویکنڈ کے مادیم سے جو باکس آفیس پر کلیکشن کیا ہے ورلڈ وائیڈ وہ آنکڑا ہے اٹھارہ کروڑ سے اوپر کا لیکن بھائی آج اس فلم کو لے کر جو جانکاری ہم لوگ کے سامنے آیا ہے چار دنوں والا وہ تو بھائی چوکانے والا آنکڑا میرے بھائی اور بھائی اس آنکڑے کو جب آپ سنو گے تو بھائی اب مجھ سے یہ سوال پوچھیں گے کہ بھائی کل تک تو آپ اس فلم کو لے کر یہ بات کہہ رہے تھے کہ بھائی اس فلم نے تین دیروں میں اٹھارہ کروڑ کا بزنس کیا ہے تو بھائی چوتھے دن اس فلم کا بزنس گھٹ کر اتنا کیوں ہو گیا تو بھائی اس سوال کا جواب میرے پاس بھی نہیں ہے کیونکہ بھائی اس فلم سے جڑا ہوا جو بھی اپ ڈیٹ باکس آفیس سے ہم لوگوں کے سامنے آ رہا ہے وہی ریپورٹ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں میرے بھائی تو دوستو چلیئے دھر ادھر کی بات نہیں کرتے ہیں سیدھا مددے کی بات کرتے ہیں اور آپ اس مددے کی بات کو سن کر ہی سمجھ جاؤ گے کہ بھائی میں کیوں یہ باتیں کہہ رہا تھا تو دوستو آپ کو یادی ہوگا کہ جب پریم گیت کے پار تھرڈ کی انٹریوی تھی باکس آفیس پر تبھی آئی اس فلم کو پہلے دن پروڈوسر فگر کے ساتھ سے انڈیا سے جو کلیکشن ملا تھا وہ آکڑا تھا 92 لیک روپیز کا اور اس کے بعد بھی آئی اس فلم کو بھی آئی اس فلم کو پہلے دن جو اوورسیس سے کلیکشن ملا تھا وہ آکڑا تھا 1 کروڑ 67 لیک روپیز کا یعنی کہ بھی آئی اس فلم پہلے دن پورے ورلڈ سے جو کلیکشن کر پائی تھی وہ آکڑا تھا 2 کروڑ 28 لیک روپیز کا تبہ دیماروں کنے سے جو کلیکشن ملا تھا 83 لیک روپیز کا اور اس کے بعد اسی morning ملا � ato جو دوسری دن پورے کلیکشن ملا تھا وہ آکڑا تھا 75 لیک روپیز کا اس کے بعد اس فلم کو بھی آئی جو نیپال سے کلیکشن ملا تھا باکس آفیس پر وہ آکڑا تھا 2 کروڑ 5 لیک روپیز کا اس کے بعد بھی آی اس فلم کو جو دوسری دن باکس آفیس پر کلیکشن ملا تھا وہ آنکڑا تھا 1 کروڑ 23 لیک روپس کا یعنی کہ یہ فلم دوسرے دن والد وائٹ جو کلیکشن کر پائے تھی باکس اپس پر وہ آنکڑا تھا 4 کروڑ 28 لیک روپس کا اس کے بعد بھی آئی اس فلم کو تیسرے دن یعنی کہ بھی آئی ویکنڈ کے آخری دن یعنی کہ سنڈے کو جو باکس اپس پر کلیکشن ملیا تھا انڈیا سے پروڈوسر فگر کے ساتھ سے وہ آنکڑا تھا 65 لیک روپس کا اس کے بعد بھی آئی ٹریڈ فگر کے ساتھ سے اس فلم کو انڈیا سے تیسرے دن جو کلیکشن ملیا تھا وہ آنکڑا تھا 75 لیک روپس کا اس کے بعد بھی آئی اس فلم کا جو نیپال والا کلیکشن ریپورٹ ہم نو کے سامنے آیا ہے بھی آئی یہی ریپورٹ چوکانے والا ہے یعنی بھی آئی کل تک اس فلم کو لے کر یہ جانکاری ہم نو کے سامنے آئی تھی کہ بھی آئی تیسرے دن اس فلم نے نیپال سے لگ بھگ چار کروڑ سے زیادہ کا بزنس کیا اور بھائی آج اس فلم کو لے کر یہ ریپورٹ ہم نو کے سامنے آئی کہ بھی آئی نہیں 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 نیپال سے اس فلم نے تیسرے دن 96 لیک روپس کا بزنس کیا تھا اور اس کے بعد بیا اوورسیس سے اس فلم کو بیا تیسرے دن ون کروڑ ٹوائنٹی تھری لیک روپیز کا بزنس کیا ہے بیا اور بیا کل تک اس فلم کو لے کر یہ جانکاری ان لوگوں کے سامنے آئے تھا بیا اوورسیس سے اس فلم نے تیسرے دن لگ بگ تین کروڑ کا بزنس کیا تو میرے بھائی اور یہی آنکڑا پلٹنے کی وجہ سے بیا کل تک جو خبر میں نے آپ لوگ بتائی تھی کہ اٹھارہ کروڑ کا بزنس اس فلم نے باکس اوفیس سے کر لیا ہے اس فلم کو لے کر جو ہم لوگ کے سامنے جانکاری آئی ہے بیا چار دنوں میں اس فلم کو انڈیا سے جو کلیکشن ملا ہے پوڈوسر فگر کے ساتھ سے وہ آنکڑا ہے ٹو کروڑ سکسٹی لیاک روپس کا اس کے بعد بھی اس فلم کو نیپال سے پوڈوسر فگر کے ساتھ سے جو کلیکشن ملا ہے چار دنوں میں وہ آنکڑا ہے فائیپ کروڑ ٹوینٹی ون لیک روپس کا اور بھائی اوورسیس کا آنکڑا جوڑتے ہوئے یہ فلم بھییا باکس اوفیس پر چار دنوں میں جو کلیکشن کر پائی ہے وہ آنکڑا ہے 11 کروڑ 51 لیک روپس کا یعنی کہ بھائی خلق تک یہ ریپورٹ ہم لوگوں نے آپ کو بتائی تھی کہ بھائی اس فلم نے 18 کروڑ کا بزنس کر لیا تھا اور اگر بھائی چوتھے دن کا کلیکشن ہم لوگ اس کے ساتھ جوڑ دیتے تو بھائی یہ آنکڑا لگ بھگ 19 کروڑ کا ہو جاتا لیکن بھائی اچانک ہی آج کچھ الگ اپ ڈیٹ آنے کے وجہ سے یہ آنکڑا ہو جا رہا ہے 11 کروڑ 51 لیک روپس کا تو دوستو پتہ نہیں اس خبر کو بتاتے ہوئے میرے دماغ میں ایک سوال چل رہا ہے کہ کیا اس وقت انڈین باکس آفیس کے پاس میں بھی یہ پریم گیت کے پار تھرڈ کا ایکچول باکس آفیس کلیکشن ریپورٹ ہے نہیں جو بھی یہ ہر دن اس فلم کا جو باکس آفیس ریپورٹ جو ہے وہ چینج ہوتا نظر آ رہا ہے لیکن بھائی اس فلم کو لے کر یہ پوزیٹیب بات بھی ہم لوگ کے سامنے آ رہی ہے بھائی چاہے اس کا باکس آفیس کلیکشن ریپورٹ ادھر ادھر فلیکشویٹ ہو رہا ہے لیکن بھائی اس فلم نے فائنلی اپنا بجٹ نکال لیا اور یہ فلم بھی ہٹ کی سرینی میں آ چکی یعنی بھائی اس فلم کو لے کر یہ بات کہی جاری ہے کہ یہ فلم بہت ہی آسانی سے پندرہ کروڑ کا بزنس پہلے ویک میں کر لے گی باکس آفیس پر اس فلم کا جو لائف ٹائم کلیکشن ریپورٹ رہے گا وہ لگ بگ ٹوئنٹی فائیب کروڑ کا رہے گا یعنی بھائی یہ فلم بلوک بسٹر ہٹ سابیت ہونے والی ہے نیپال کی نیپالی فلم انڈسری کے لیے تو دوستو چھما کیجئے گا میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ بھائی اس فلم کا ایکشوال باکس آفیس کلیکشن ریپورٹ کیا ہے یا پھر میں یہ کہوں کہ بھائی اس فلم کے ساتھ میں کچھ ادھر ادھر کھلا کھلا جا رہا ہے تاکہ یہ فلم ڈاؤن ہو جائے میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں میرے بھائی اس وقت کچھ بھی ممکن ہے میرے بھائی انڈین فلم انڈسری میں کچھ بھی ممکن ہے بھائی اپنی فلموں کو اوپر کرنے کے لیے بھائی اس وقت جس طرح کے ہٹکنڈے اپنایا جا رہے ہیں نبیہ انڈین فلم انڈسری میں وہ کافی چوک آنے والے ہیں لیکن بھائی آپ لوگ نراز مت ہوئیے گا پریم گیت کا پارٹ تھرڈ جو ہے وہ سوپر ڈوپر ہٹ ہو چکی ہے اور اس فلم کو لے کر پورے انڈیا سے پوزیٹیو ریپورٹ آ رہے ہیں یعنی جس نے بھی اس فلم کو دیکھا ہے وہ اس فلم کو لگے کر یہی بات کہہ رہا ہے کہ بھائی واقعی میں نیپالی فلم انڈسری نے ایک بہترین فلم بنا کر آڈینس کے سامنے رکھی ہے کم سنسادنوں کے مادیم سے تو بھائی ٹیلنٹ کے بل پر یہ فلم بنائی گئی ہے اور نیپالی فلم انڈسری کا ٹیلنٹ جو ہے وہ اس فلم میں نظر آ رہا ہے ویسے آپ اپنے کمینٹ کے مادیم سے میرے بتائی گا کہ آپ نے ابھی تک اس فلم کو دیکھا ہے کی نہیں اگر بھائی آپ نے اس فلم کو نہیں دیکھا ہے تو میری ایک چھوٹی سی گجاری سے آپ لوگوں سے چھوٹی سی التضا ہے چھوٹی سی اپیل ہے کہ بھائی آپ اس فلم کو سینیما گھر میں جا کر جرور دیکھیں جب آپ اس فلم کو دیکھو گے تو بھائی آپ بھی یہ بات ماننے پر پوری طریقے سے مجبور ہو جاؤ گے کہ بھائی زیادہ بگ بجٹ سے ہی بننے والی فلمیں لوگوں کو پسند نہیں آتی ہے میرے بھائی یعنی بہت بڑے بجٹ پر اگر کوئی فلم بن گئی ہے تو وہ سوپر ڈوپر ہٹ ہوگی اس بات کی کوئی گارینٹی نہیں ہے لیکن ہاں اس بات کی گارینٹی پوری طرح سے ہے کہ بھائی کم سنسادنوں میں اگر آپ پورا کریٹیویٹی دکھاتے ہوئے اپنا بھائی پورا پورا کہتنا ٹیلنٹ لگا کر اگر کوئی فلم بناوگے تو بھائی اس فلم کو آڈینس کا پیار جرور ملے گا اور یہ بات بھائی پریم گیت کے پار تھرڈ میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے اور بھائی یہ بات جلک رہی ہے جب آپ اس فلم کو دیکھوگے تو آپ بھی یہ بات مانوگے کہ بھائی واقعی میں نیپال کی نیپالی فلم انڈرسٹری نے بہت ہی محنت سے کم سنسادنوں میں اس بہترین فلم کو بنا کر آڈینس کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے تو دوستو بولیوڈ سے جڑے اور بھی کئی سارے خبروں کو جاننے کے لیے ہمارے چینل یعنی کی ورنو جنکشن کو لائک شپائک بڑھنا نہ پھولیے گا اور مانے اپ ڈیٹس کو جاننے کے لیے بلائکن کو جوڑ دوبائیے گا